بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیار سٹوڈنٹس السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دیکھیں بچو ہماری تھیری ختم ہو چکی تھی چپٹر نمبر فائیو کی آج ہم اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کرنے لگے ہیں شارٹ کسٹنز کرتے ہیں کچھ شارٹ کسٹنز آج کرتے ہیں کچھ ہم اس کو انشاءاللہ کل کریں گے ٹھیک ہے جی تو چپٹر نمبر وہی فائیو ہے ہمارے پاس سرکولر موشنز کا اس کا لیکچر نمبر ففٹین ہے تو شارٹ کسٹنز ٹھیک ہے تو شارٹ کسٹنز دیکھیں پہلا ہے ہمارے پاس اچھا یہ شارٹ کسٹنز بچو جو میں یہ لکھ کے دے رہا ہوں یا میں نے یہ شیئر کر رہا ہوں آپ اس سے تیار بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو کسی بھی کی بوک سے کر سکتے ہیں سب نے تقریباً صحیح لکھا ہوا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں جی پہلا کسٹن ہے کیا ہے جی 5.1 explain the difference between tangential velocity and angular velocity ہاں جی tangential velocity یہ بات آپ پہلے جانتے ہیں کیا ہوتی ہے tangential velocity یہ centripetal force والا جو ہم نے article پڑھا تھا اس میں یہ تھا نا کہ جو velocity tangent to the circle ہوتی ہے جب body circular path پہ move کر رہی ہوتی ہے تو اسے tangential velocity کہتے ہیں اور angular velocity پھر اس کی types یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو body circle میں move کر رہی ہوتی ہے تو rate of change of angular displacement ہوتا ہے اسے angular velocity کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک تو کہتا ہے جی explain the difference ان دو کے درمیان difference بتائیں اور دوسرا پھر اس کا part ہے if one of these is given for a wheel of non radius کہ ایک wheel ہے اس کا radius جو ہے وہ non ہے تو how will you find the other کہ اگر ایک آپ کو dv ہو مثلا v r omega تین چیزیں ہیں نا ہمارے پاس اگر v dv ہے r non radius ہے تو آپ omega find کر سکتے ہیں اگر omega دیا ہوا ہے radius دیا ہوا ہے تو آپ v find کر سکتے ہیں تو یہی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک velocity دے دی گئی ہو radius v given ہو تو دوسری velocity کی value ہم کیسے find کر سکتے ہیں question سمجھ آگیا جی ہاں جی اب آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے اچھا آپ کو وہ کہے differentiate define difference کچھ بھی کہے تو آپ نے سب سے پہلے تو ان کی definitions لکھنی ہیں tangential velocity کی definition لکھ دیں angular velocity کی definition لکھ دیں بس یہی ان کا main difference ہوگا یہی sufficient ہے units لکھ دیں ساتھ direction لکھ دیں تو بہت ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں پہلی بات tangential velocity کیا ہوتی ہے tangential velocity the tangential velocity is the linear velocity alpha particle moving along a curve and circle کہ جب کوئی body ایک کاروٹ پات پہ یا circle میں move کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو linear velocity ہوتی ہے v اسے ہم کیا کہتے ہیں tangential velocity v t b ہم اس کو کہتے ہیں یاد ہوگا آپ کو کچھ ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے آجا اور پھر کیا ہے اس tangential velocity کی direction کہا ہوتی ہے tangent to the circle as the direction of the linear velocity is always the tangent to the circle tangent کیا ہوتا ہے ایسی لائن جو circle کو ایک پوائنٹ پہ ٹچ کرے یہ centripetal force والے article میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی ٹھیک ہے بچے that is why it is called tangential velocity کیونکہ اس کی جو direction ہوتی ہے وہ tangent to the circle ہوتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں tangential velocity کرتے ہیں ایسے unit کیا ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ یہ پڑھا ہے نا ہم نے v v یہ وہی v ہے tangential velocity v1 v2 سے delta v جو ہم نے find کیا تھا یا a point کے اوپر v1 تھی تنگ velocity تھی v point پہ جسے v2 v2 ہم نے لکھا تھا centripetal acceleration اور centripetal force پہ اپ ٹاپک میں پڑھا تھا ٹھیک ہو گیا جی اب angular velocity the rate of change of angular displacement is called angular velocity یہ بات ہم نے پڑھ چکی ہے نا direction کہاں ہوتی ہے angular velocity کی axis of rotation میں کہاں ہوتی ہے axis of rotation میں direction of angular velocity is along axis of rotation of the body تو کیا ہم نے پڑھا تھا right hand rule اس کے لئے apply کریں گے اگر anti clockwise body rotate کر رہی ہے تو upward direction ہوگی omega کی اور clockwise rotation ہے تو downward تو upward ہو یا downward اگر ہم general بات کریں ایک اس میں بات کریں sentence میں تو ہم کہتے ہیں axis of rotation ہوں ہم نے سب کے بارے میں پڑھا کہ ان کی direction axis of rotation میں ہوتی ہے تو یہ difference ہو گیا دیکھیں وہ linear velocity ہے اور اسے tangential velocity کہتے ہیں یہ rate of change of angular displacement ہے اس کی direction tangent to the circle ہے اور اس کی direction کہا ہے axis of rotation میں unit دیکھیں اس کا meter per second ہوتا ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے radians per second degree per second revolution per second پڑھے ہیں ہم نے یہاں پہ ایسے unit میں لکھا ہے کیا ہے ایسے unit اس کا radians per second ٹھیک ہے if one of these اب یہ second part کا answer ہے if one of these two quantities are given for a wheel of non radius then we can find ویلوسٹی کے درمیان پڑھاتا نا ہم نے یہ وہی چیز ہے کہ v is equal to r omega اگر آپ v دیا ہو ہے تو omega فائنڈ کر سکتے ہیں omega دیا ہو ہے تو v find کر سکتے ہیں کس کے لیے far of non radius ٹھیک اگر ریڈیس non ہے تو تین چیزیں ہیں ایکویشن میں دو اگر ہمیں non ہوگی تو ہم تیس define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دو تین باتیں جو آپ لکھ دیں گے تو یہ ان کا difference ہے اس کو numbering کر لکھ دیں اس کو ایسے لکھ دیں جیسے آپ کر دی کریں کہ ان کو define کر دیں ان کی directions بتا دیں ان کے unit سارے آپ نے اگر ایسے ورڈ action ورڈ ہیں تو آپ نے definition ہی لکھنی ہوتی ہے اب explain explain سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا پورا topic لکھ دیں explanation سے مراد ہے اس کو آپ نے short explain کر ہے and why it must be furnished to an object if the object is to follow a circular path کہتا centripetal force کو define کریں اور یہ کیوں furnished کا مطلب ہے provide کہ یہ کیوں provide کرنی پڑتی ہے کسی object کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک object ہے اور وہ circular path پہ move کرتا رہے تو یہ کیوں ہمیں centripetal force provide کرنی پڑتی ہے پہلا part ہے اس کو define دوسرے part میں کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کوئی body circle میں move کریں تو پھر ہمیں کیوں centripetal force provide کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ دو چیز ہیں بچو پہلا دیکھیں define یہ وہ definition ہے جو ہم already پڑھ چکے ہیں تو وہ کیا ہے the force which keeps the force which keeps the normally straight path of a particle into circular path is called centripetal force یا ہم نے دوسری definition اس کی پڑی تھی کہ a force which compels the body to move in a circular path is called centripetal force اور فرمولا پڑھا تھا اس کا کیا ہوتا ہے fc is equal to mv square over r یا angular measurements میں angular کی فارم equation ہے تو اب define کریں گے اس کا formula لکھیں گے اب دوسری بات کہ ہمیں کیوں provide کرنی پڑتی ہے the direction of centripetal force is directed towards the circular path it is perpendicular to tangential velocity دیکھیں یہ towards the center ہے اور tangent to the circle ہے تو tangent اور radius کے درمیان angle 90 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو centripetal force جو ہے perpendicular ہوتی ہے tangential velocity کے اور یہ جو tangential velocity ہے اگر آپ اس کو centripetal force provide نہیں کریں گے تو یہ tangential velocity ہے یہ away from circular path لے جائیں گی thus it counters the tangential velocity counters کا کیا مطلب ہے کہ یہ centripetal force ہے اس کا مقابلہ کرتی ہے tangential velocity کا ٹھیک ہے the body will move along the tangent without centripetal force کیا ہے body کیا move کرتی along the tangent اگر ہم centripetal force اس کو provide نہ کریں تو اس لئے یہ ضروری ہے اگر آپ نہیں provide کریں گے تو وہ جو ہے body tangent to the circle چلی جائے گی ٹھیک ہے بجو تیسرا question 5.3 what is meant by moment of inertia دیکھیں definition لکھ رہی ہے moment of inertia کیا ہوتا ہے moment of inertia پڑھائے ہم نے the product of mass of the particle and square of its perpendicular distance from axis of rotation is called moment of inertia ٹھیک ہے it is denoted by i mathematically it is written as i is equal to m or square پڑھائے نا ہم یہ moment of inertia کو define کر دیں گے mathematical form لکھ دیں explain its significance اس کا second part دیکھیں question explain its significance کہتا ہے اس کی اہمیت بتائیں تو کیا اہمیت ہے بھئی اس کی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا moment of inertia میں کہ یہ same role play کرتا ہے جس طرح سے angular motion میں رول دی linear motion کہ جو کام ماس linear motion میں کرتی ہے وہ ہی کام یہ moment of inertia angular motion میں کرتا ہے اور یہ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں جیسے تار کا ہم نے پڑھا تھا tie is equal to i alpha f is equal to m a تو ہم نے کہا تھا m اور i same role play کرتے ہیں دوسرا point بھی دیکھیں moment of inertia کیا rotational inertia of the body ہوتا ہے اور mass جو ہے linear inertia of the body ہوتا ہے moment of inertia determines angular acceleration moment of inertia angular acceleration اور mass linear acceleration جیسے ہم کہتے ہیں que newton second law que mass acceleration ہوتا ہے اگر constant force apply کریں تو اسی طرح سے moment of inertia وہ بھی angular acceleration کو explain کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دو تین کیا ہیں اس کی significance ہے question number 4 ہے دیکھیں جی what is mean by angular momentum جی کیا کرنا ہے angular momentum کی definition لکھنی ہے explain the law conservation of angular momentum کہ law conservation of angular momentum کو explain کرنا ہے تو کیا definition پڑی تھی بچھو angular momentum کی L L L is equal to r cross p is code word define kiya tham nè yad angular momentum kya hotha angular momentum cross product of position vector r with respect to the axis of rotation and linear momentum p of an object is called angular momentum kya hotha bhi کہ position vector r hotha hotha and linear momentum p hotha 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 angular momentum kya and angular momentum jahe rotational motion kya study kya kya hotha kya hotha kya l is equal to r yad is topic me jab angular momentum pada that moment of linear momentum is called angular moment hini he bhi a z ak av la conservation of angular momentum hum na pda kya tha kya agar kisi body pe external torque act na karay ton total angular momentum kya rehat conserved rhat hitha same rhat at s t s کہتے ہیں لاغ کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم یہ چیز یہاں دیکھیں لاغ کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم states that if no external torque دیکھیں جب لاغ کنزرویشن آف لینئر مومنٹم تھا تو وہاں پہ تھا if no external force اور یہاں پہ کیا ہے if no external torque کیونکہ torque force کے کیا ہے rotational analogous act on a system کہ اگر کسی system پہ کوئی external torque act نہ کرے total angular momentum of the system remains conserved or constant l total is equal to l1 plus l2 plus so on is equal to کیا ہوتا ہے constant یا conserved تو یہ کیا ہے لاغ کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم ہے لاغ کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم is a fundamental principle of physics it is verified from cosmological to sub-microbial cosmological یہ آسمانی heavenly میں نے کہا تھا بڑی سی بڑی چیز کو لے کے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی یہ explain کرتے ہیں تو کنزرویشن آف مومنٹم کے بیہاف کو next question ہے بھی important question ہے show that orbital angular momentum l0 is equal to mvr کہتا ہے کہ یہ proof کریں کہ جو orbital angular momentum ہے یہ mvr کے equal ہوتا ہے simple question ہے یہ ہم theory میں angular momentum میں یہ بات کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ اکثر یہ short question آتا ہے پیپر میں according to definition angular momentum کیا ہوتا ہے l is equal to r cross p ہاں جی یا پھر ہم اس کو کیا لکھیں گے magnitude form میں l is equal to r p sine theta p is equal to کیا ہوتا mv یا آپ p کو دیکھیں یہ tangent to the circle velocity ہوتی ہے تو وہی direction momentum کی ہوتی ہے تو یہ p ہو گیا اور یہ r ہو گیا تو p کہہ لیں linear velocity tangential velocity کہہ لیں تو v t اور r اس کے درمیان کتنا angle ہوتا ہے 90 degree ہاں جی تو ہم یہاں پہ put کر دیں گے theta 90 position vector r and velocity of the linear momentum ہاں جی l is equal to کیا ہوتا ہے p کو replace کر mvr l is equal to کیا جائے گا mvr sine theta یہاں پہ theta 90 put کریں sine 91 آ جائے گا l0 is equal to آ جائے گا mvr یا mr v ٹھیک ہے the radius of circle r the angle between radius and tangential velocity is always 90 thus l0 is equal to mvr hence root ٹھیک ہے بچھو یہ theory میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی تو یہاں پہ یہ short question بھی ہے یہ important short question ہے ٹھیک ہے xr paper میں آتا ہے ہاں جی next question ہے six describe what should be the minimum velocity for a satellite minimum velocity critical velocity بچھو جسے ہم کہتے ہیں to orbit close to the earth around it کہ جو earth کے قریب ایک satellite revolve کر رہا ہوتا ہے اس کی minimum velocity کیا ہوتی ہے یہ artificial satellite والے کی بات کر رہے بچھو اور اس میں ہم نے کیا پڑی تھی 7.9 km per second یہ minimum velocity ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو calculate بھی کیا تھا آپ کو یاد ہو اور وہ جو close to the earth ہوتا ہے وہ 400 km height ہوتی ہے ہم نے اس کو ignore کیا تھا radius of earth just لیا تھا اور یہ ہم نے orbital velocity یہ critical velocity کی value find کی تھی artificial satellite والے میں تو یہ وہی topic ہے وہی question ہے same تو ویسے اس کو define کیا گیا explain کیا گیا the minimum velocity needed to orbit a satellite close to the earth is called critical velocity تو پہلے تو یہ minimum velocity کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ minimum velocity کو ہم critical velocity کہتے ہیں اور یہ کیا ہوتی ہے کہ کسی satellite کے قریب قریب move کرنے کے لئے جو velocity ہوتی ہے اسے ہم critical velocity کہتے ہیں پھر calculation ہے تو اس کے لئے ہم نے کہا کہا تھا کہ اگر radius r ہے اس orbit کا جس میں وہ satellite revolve کر رہا ہے v velocity سے تو جو gravitational force ہے یہ کیا اس کو centripetal force provide کرتے ہیں یاد ہے نا بچھو fc is equal to m v square اور r یہ میں نے وہی calculation copy کر کے یہاں پہ آپ کو دوبارہ show کروائی ہوئی ہے آپ یہ calculation دوبارہ نہ بھی کریں تو کوئی issue g9.8 meter per second square ان کی values put کریں تو یہ answer جائے گا v is equal to 7.9 kilometer per second this is the minimum velocity for a satellite to orbit close to the earth around it کہ یہ وہ minimum velocity ہے critical velocity ہے جو کسی satellite کو required ہوتی ہے near to the surface of earth move کرنے کے لئے ٹھیک ہے thank you very much آج کا ہمارا یہ اتنا ہی ہے تو انشاءاللہ ان میں اگر آپ کو کوئی question ہو کوئی confusion ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کال انشاءاللہ باقی remaining short questions ہیں وہ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے okay thank you allah afiyz